اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو ایسا ہے کہ میں نے پہلے ویڈیو ڈالی تھی بچیوں کے کپڑوں کے ڈیزائننگ کی آپ لوگوں نے بہت اس کے لیے پیار شو کیا اس کے لیے بہت شکریہ اور بہت سارے کمنٹس آئے تھے کہ اور ویڈیوز بنائیں اور اور بچوں کے کپڑے دکھائیں اور کچھ یہ میں نے سلائک کیے بھی ہوئے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ دیزائننگز شیئر کر دیتی ہوں تو انہیں میں سب کو سائٹ پہ کر دیتی ہوں اور ایک کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی جاتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ اچھی سی سمجھ آ سکے اور آپ نے بچوں کے آپ کپڑے بہت اچھے سے ڈیزائن کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ پہلا ڈیزائن ہے اس سے پہلے میں نے ویڈیو ڈال دیا اگر جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھی آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز ہیں بہت ہی خوبصورت کپڑے ہیں اور تھوڑی سی ویڈیو لمبی تو ضرور ہو جاتی ہے لیکن میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں یہ بھی بتاتی جاتی ہے میں فیبرک کہاں سلائی تھی لیسیز کہاں سلائی تھی اور اس پہ کتنی کاؤسٹ آئی ہے آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیزائن کر کے بچوں کو کپڑے پہنایا کریں بہت زیادہ کوئی کاؤسٹ نہیں آتی دو ڈائی سو رپے کی یار بچے کی شرٹ سل گئی ہے اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو یہ میں نے سٹچ کی ہے آپ چاہیں یہ میرے گھر میرے پاس گھر میں بچا ہوا کپڑا پڑا ہوا تھا مطلب کسی کا سلہ تھا یا شاید کوئی ایسے ہی کپڑا مطلب مجھے نہیں یاد کہ یہ کپڑا کہاں سا ہے لیکن پڑا ہوا تھا یہ کپڑا تو میں نے یہ اس طرح سے ڈیزائننگ کر کے اپنی بیٹی کا یہ ڈریس لائکی ہے اور یہ صرف لیس کی مجھے کاؤسٹ آئی ہے اور کپڑا بھی زیادہ سے زیادہ لان فیبرک ہے اور سو کا نہیں تو ڈیڑھ سو کا ہوگا ڈیڑھ سو کا نہیں تو دو سو کا ہوگا اور یہ ففٹی روپیز کی یہ لیس آئی ہے آپ لوگوں نے اگر وہ میری پچھلی کٹ پیسز والی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں لیسز کہاں سے لاتی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت وہاں پہ لیسز ہوتی ہیں اور یار مطلب اتنی پیاری لیسز ہوتی ہیں کہ کیامت دھا رہی ہوتی ہیں اتنی پیاری لیسز ہوتی ہیں آپ بلیو کریں میری بات کا گلہ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا میں چھوٹے بناتی ہوں اور میں بٹن ٹیک بنا دیتی ہوں بچے کو چھوٹا جو گلہ ہے نہ پہنا ہوا بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور میں موسٹلی موسٹلی میں بناتی ہوں ہاف بازو بناتی ہوں اس کے کپڑے بناتی ہوں لیکن اس کے ساتھ کپڑا زیادہ تھا تو یہ میں نے شرٹ سلیوز والی بنا دیا اس طرح سے یہ آپ لوگ چیک کر لیں کیونکہ جب موسم بدل رہتا ہے تب آپ کو سلیوز والے کپڑوں کی ضرورت ہوتی اور آپ لوگوں کو ایک اور مشورہ دوں یہ والا ڈریس آپ لوگ بچے کو سوئے بیٹے کا بیٹے کا دنی ہے بیٹی کو آپ یہ چودہ گست میں بھی پہنا سکتے ہیں یہ میں سائٹ سے سار دیکھتی ہوں اور ایک اور آپ لوگوں کو ایک میں نے یہ خود سلائی کیا ہے سلائی تو ساری خود کیا ہے یہ ایک میں نے سلائی کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ شرٹ ہے یہ بھی اسی طرح مجھے پینل ملے تھے یہ اتنا چوڑا یہ چڑائی ہے پینل کی یہ اتنے چوڑے چوڑے دو تین پینل ایک فرنٹ بن گئی ہے اور ایک کی بیک اور ایک کے پلیز بن گئے ہیں یہ اس طرح سے میں نے بنائے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی یہ جو ڈیزائننگ کرنے کے لئے یہ بھی جہاں سے میں پینل لے کی آئی تھی وہاں سے میں یہ ایک پٹی یہ والی لے آئی تھی وہاں سے مل گئی تھی مطلب وہاں پہ ڈیر لگے ہوتے ہیں تو مجھے لگا کہ یہ اس کے ساتھ میچ ہو جائے گی تو اس کے ساتھ لا کے میں نے ڈیزائننگ کر دی ہے یہ یہاں پہ میں ایک دو اور تین یہاں پہ میں تین ٹیسلز لگاؤں گی یہاں پہ ابھی ٹیسلز لگانے والے ہیں جب میں نے پریس کیا تو میں دیکھ رہی تھی کچھ کمی کمی ہے اس میں تو یہاں پہ میں ایک دو تین یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بالکل اتنے اتنے میں ٹیسلز لگاؤں گی اور یہ بھی اس کا سوٹ سلکے ریڈی اور پف بازو بنائے ہیں ہلکے سے پف بنایا ہیں میری بیٹینا تھوڑی سی پتلی ہے تو بہت کھلے بازو اس سے اچھے نہیں لگنے تھے تو ہلکا سا پف میں نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ ٹراؤزر بنایا ہے آپ بلیو کریں آپ اس طرح کا ٹراؤزر بنا کے اپنی بیٹی کو پہنائیں گے بہت اچھا لگے جائے کبوتر نہیں پھر رہے ہوتے ہیں کبوتروں کے پاؤں پر بال ہوتے ہیں اور وہ پھر رہے ہوتے ہیں اس طرح کر کے ہمارے گھر میں بہت پہلے کی بات ہے مرگیاں بھی ہمیں رکھی تھے ان کے پاؤں پر بال تھے مطلب فینسی مرگیاں تھیں اس طرح کی کر کے ان کے پاؤں پر بال تھے تو مجھے بیٹی جب یہ پہنٹی ہیں چلتی ہوئی ان کی طرح لگتی ہے مطلب بہت خوبصورت اس طرح سے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیمپل ٹراؤزر ہے اور نیچے یہ میں نے فریل ٹائپ لگا دیا اور اس طرح سے اچھا جی ایک اور سوٹ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس کا یہ بھی ٹو پیس ہے اس کے ساتھ میں نے غرارہ بنایا ہے وہ ہی میں پچھلی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سٹڈی آپ لوگوں کو خود آنی چاہیے کہ کس کپڑے کو کس طرح ہم نے ڈیزائن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میرے میاں نے مجھے گفٹ کیا تھا پچھلی عید پر سوٹ اس کے ساتھ سے اتنا سا کپڑا بچا تھا اب یہ آپ خود دیکھ لیں کہ کمیز میری شرٹ سے میری میڈیوم لیندھ ہوتی ہے یہ لائم لائٹ کا ڈریس تھا میرا اور اس کے ساتھ صرف اتنا سا کپڑا بچا تھا اب آپ لوگ کے پاس اتنا سا کپڑا بچ کے آپ لوگ سوچیں گے کہ کیا کریں تو یار مشرع لیتے جائیں ڈیزائن لیتے جائیں اور ایتھے آؤ تو دیزائن لائی ہو تو خوش ہوئی ہو تو دعا مچہ یاد رکھنا تو میں نے اسی طرح میں نے آپ نے سلائی کیا تھا اور اسی طرح سے بیٹی کا سلائی کیا ہے مطلب یہ نیک لائن بنائی ہے ٹھیک ہے اور باز سیمپل سلیو لیس اور سوٹ سلکے ریڈی بٹن ٹیک بٹن ٹیک بٹن ٹیک یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے بٹن ٹیک بنائی ہے اور چھوٹا سا گلہ بنائی ہے اس کے ساتھ میں نے سرارہ بنائی ہے اس کا یہ دیکھیں یہ بھی پہنا ہو اسے بڑا خوبصورت لگتا ہے تو آپ لوگ سارے کپڑے ایک ہی جیسے نام بنائی ہے کنے تھوڑ تھوڑ میرے ٹراؤزر سے کپڑا بے جاتا تھا اس کا ٹوپیس سلکے ریڈی اچھا جی ایک اور ڈیزائن آپ لوگوں دکھاتے ہوں اس کی نیک لائن بہت ہی خوبصورت ہے یہ بھی میں نے وہاں سے جہاں سے کٹ پیسز لاتی ہوں یہ بھی میں نے وہاں سے ہی لیا تھا اتنا سا ہی پیس تھا اور اپنی بچی کے لئے میں نے لے لیا تھا اور یہ ایک اور سوٹ کو بھی میں نے یہ والی لیس لگائی ہے اس کے اور اس کو بھی لگا دی اس کے ساتھ بھی میں چھوڑی تھی تو اس کو بھی لگا دی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دو پلیٹس ڈال لی ہیں پلیٹس ڈال کے یہاں تک کھلی ڈھو چھوڑ دی ہیں نیچے فلے رہا گیا ہے اور اوپر نیک لائن بنا کے اور اس طرح سے یہ جب ٹائپ بانتے ہیں ایک اور سوٹ ہے اس کا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی وہ امبرویڈری والی فروک ہے اور نیک لائن میں نے اسی طرح سے جب یہ بنائی تو یہ بڑی خوبصورت ونی صاحب نے کہا بڑی اچھی لگ رہی ہے تو پھر میں نے ایک اور ڈریس کی اسی طرح سے نیک لائن بنائی تھی تو آپ لوگ ان ویڈیوز پر پیار شوک کریں گے آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو میں اور بھی ویڈیوز بناوں گی بچوں کے کپڑوں کے ڈیزائننگ کی اور میں آپ لوگوں کو سلائی بھی سکھاؤں گی کہ یہ کس طرح اب یہ جو نیک ہے نیک ہے نا یہ ہر کسی کو لگانی یہ نہیں آتی تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے بنائی ہے تو یہ سیمپل سا اور پیارا سا خوبصورت سا ڈریس ریڈی ہے میری بیٹی کا ٹھیک ہے اس کا علاوہ جی ایک یہ کیپری میں بعد میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اس کی بلیک اور ایک یہ ڈریس اچھا اس طرح سے اس کی کمپلیٹ لک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نیچے سے یہ فلیر والی ہے یہ بھی پینلز تھے یہ بھی میں پینلز لے کر آئی تھی اور یہ دیکھیں نا اس طرح سے دو پینل تھے اتنے چھوڑے چھوڑے اور اس کا یہ ڈریس سلکے ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں نا یہ فرنٹ اور بیک والا دونوں ایک جیسے ہیں اور درمیان میں میں نے پرنٹیڈ ایڈجسٹ کر دی ہیں اور یہ سیڈی لیس لگائی ہے بڑی ہی خوبصورت قسم کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اچھا گلہ میں نے چھوٹا بنایا ہے اس کا اور میں نے اس کی سائیڈ پہ میں نے بتایا تھا میں بٹن ٹیک لازمی بناتی ہوں اور دیکھیں پھر ایک ہی سٹائل کی نہیں منایا یہ فرنٹ پہ یا بیک پہ میں نے اس کی بٹن ٹیک ایک سائیڈ پہ بنا دیا اس طرح سے بند کریں اور ڈیزائن ریڈی ہے یہ مائے لگانے لگی ہوں تو یہ کسی سوٹ کے ساتھ رکھا گیا اور اس نے کلر کیچ کر لیا ادھر سے تو یہ بیک سائیڈ ہے اس کی ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور کیپری دکھاتی ہوں اس کی پلیک یہ کیپری ہے جیسے کہ میں نے بتایا میں کیپریس پہ بریزائن لگاتی ہوں تو یہ دیکھیں سیڈی لیس لگا کے نیچے میں نے یہ والی لیس لگا دیا دیکھ لیں زوم پک میں آپ لوگوں کو زوم ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تھوڑا کلوز کر کے اس طرح سے یہ دیکھیں اور جیسے میں اپنی کیپریس وہ کرتی ہوں پریس کرتی ہوں اسی طرح سے یہ دیکھیں پینٹ سٹائل میں میں نے اس کی پریس کی ہے پریسنگ کا بھی بہت خیال رکھا کریں یار پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی آپ کے بچے کے کپڑے سے اور آپ بچے کی پرسنیلٹی شو ہوگی سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک اور ڈریس دکھاتی ہوں اس کا یہ بھی کسی کے سوٹ کے ساتھ امی کا تھا شاید سوٹ یا میری بڑی بہن کا تھا یہ والا سوٹ اس کے ساتھ سے یہ کپڑا بچہ تھا اور میں نے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کر دیا یہ تھوڑا سا کلر وہ تھا لائک ڈلڈل سا کلر تھا میں نے کہا اب کیا کروں کیا کروں لیکن یار جتنا پیارا یہ لگتا ہے نہ مجھے اتنا پیارا کوئی بھی نہیں لگتا اس سید پہ میں اپنی بیٹی کو یہ والا سوٹ پہنانے والی ہوں اور بھی بناوں گی لیکن میں اس کو اید والے جو دو تین دین ہوتے ہیں سارے دنوں میں میں اسے نئے کپڑے پیناتی ہوں بچے کو بھی پتا چلے مطلب بچے کو کیسے پتا چلنا ہے کہ آج کوئی ایوینٹ ہے یا آج کوئی ڈیفرنٹ ڈی ہے اسی طرح بچے کو پتا چلتا ہے اور بچے کو اچھا فیل کرایا کریں بچے ہی آپ کے آپ کا مستقبل ہیں تو کوشش کیا کریں جتنا یار میں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں اتنا بتاتی ہوں بس دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو ضرور پیار شو کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا تو اس کے اوپر میں نے پھر یہ گوٹے کی پٹی دے دیا آپ دیکھیں نا یہاں پہ میں نے پوری پٹی لگائی ہے یہاں پہ جب میں نے بازوں میں لگائی ہے نا تو پوری لگاتی تو بڑا ہی اوور اوور لکک آنے لگ جانی تھی برا برا سوٹ لگنے لگ جانا تھا ٹھیک ہے تو پھر میں نے یہاں پہ ہلکی سی باہن نکال لیا اور تھوڑی سی اندر دے دیئے ٹھیک ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ بھی سب سے پہلے میں نے نیچے لگائی نیچے کم لگائی ہے اوپر زیادہ لگائی ہے ورنہ بہت اوور لکک آنے تھی اور بہت چوڑا چوڑا اور برا برا ڈیزائن لگنا تھا اس سے تھوڑا چوڑا چوڑا ڈیزائن لگ رہا ہے یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ پھر میں نے بنایا ہے اندرکھا وہ سوری یہ اندرکھا ہے اور یہ پھر میں نے اس کے ساتھ شرارہ بنایا ہے گرارہ اچھا یوں آر پتہ نہیں کیا مطلب چل کے آپ کے سامنے ڈیزائن آگئے ہیں آپ ڈیزائن دیکھیں اور ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی ہوں تو بس شرارہ گرارہ سب مکس ہو رہے ہیں بس آپ لوگ دیکھ لیں خود ہی صاحب کتاب لگا لیں تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں ڈیزائن یہ دیکھیں پہنا ہوا بہت خوبصورت لگے گا آپ نے بچی کو تو کبھی یہ بھی پہنا کے دیکھئے گا بہت خوش ہوگی اور بہت وہ پرنسس والی فیلنگز آئیں گی اسے ٹھیک ہے تو جی باقی میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا اور ویڈیوز دیکھتے رہیں اور اللہ حافظ